شاہد رین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات ہوں گے مذاکرات کی آج عمران خان صاحب نے بات کی وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پچھلے دو روز سے بیکڈور چینل ڈھونڈ رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے اور یہ کتنہ خوشائند ہے جمہوریت کے لیے مذاکرات کا بیان عمران خان صاحب کی جانب سے دیکھیں بیان خان صاحب نے ابھی دیا ہے اس سے پہلے وہ مذاکرات کرتے رہے ہیں پریزیڈنٹ عارف الوی کے پاس جو ملاقات ہوئی اس کے علاوہ جو ملاقاتیں ہوئیں جن کے کسے اب باہر آ چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب مذاکرات نہیں کر رہے تھے لیکن پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ان کے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہوں اور اسٹابلشمنٹ ہر بات کو جا کے حکومت سے منوائے اور ان کے لیے ون ون پوزیشن ہوں دیکھیں خان صاحب نے جو اس وقت لانگ مارک شروع کیا ہے یا وہ اگر اسلام آباد جا کے درنا دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی انہیں واپس کسی نہ کسی لمحے یا پارلیمنٹ آنا پڑے گا یا انہی تیرہ پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اس کے بغیر وے آؤٹ خان صاحب کو نہیں مل سکتا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کی مطالبے کو مان لیا جاتا ہے کہ جی اگلا الیکشن کال کر لیتے تو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر جن کی طرف اپنی توپوں کا رخ کیا ہوا خان صاحب نے ان کی سربراہی میں وہ اگلا الیکشن مان لیں گے نہیں مانیں گے تو اس لیے خان صاحب کو پھر نئے الیکشن کمیشنر کی تقروری کے لیے اپوزیشن لیڈر کا رول لینا پڑے گا بسورت دیگر راجہ ریاض وہاں بیٹھیں راجہ ریاض وزیراعظم کے ساتھ جو طے کر لیں وہ اپوزیشن لیڈر ہے تو خان صاحب اگر اسیمبلی نہیں جائیں گے تو اس کا نقصان حکومتی اتحاد کو نہیں ہوگا خان صاحب کو ہوگا خان صاحب اس وقت جو بھی راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ بند گلی کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس بند گلی سے نکلنے کے لیے ادھر اور ادھر چھلانگیں لگانا شروع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی وے فارورڈ نہیں ہے آج انہوں نے جو میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی ہے لاور میں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح انتخاب ہو اور انہیں دو تہائی اکثریت ملے دو تہائی اکثریت کے لیے انہیں جو ہے جو جدوجہد کرنی ہے اس وقت ارسلان کا تعلق کراچی میں بیٹھیں ارسلان سے پوچھیں کہ سندھ میں چودہ سیٹیں آپ نے کراچی میں جیتی ایک انٹیریئر سندھ میں محمد میاں سومروں نے اپنے سطیفے سے انکار کر دیا شکور شاد نے انکار کر دیا حکیم بلوچ والی سیٹ آپ ہار گئے چودہ میں سے چار سیٹیں آپ کے حادثے سندھ سے جا چکی ہیں بلوچستان کی آپ کی تین نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں تھیں خان جمالی واپس آکے اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں دو لوگ آپ کے پاس رہ گئے قاسم سوری کسی بھی دن اگلا الیکشن لڑیں گے تو کیا وہ یہ سیٹ جیت سکتے ہیں دو سوبوں سے اگر آپ کے سیٹیں کم ہو رہی ہیں تو آپ سوچیں کہ پنجاب اور کے پی میں اگر مزید کم ہوئی تو دوتا ہی اکثریت تو دور کی بات ہے دوہزار اٹھارہ والا ریزلٹ بچانا خان صاحب کو مشکل ہو جائے گا